پی پی ایک سوٹسٹھ کے زمنی الیکشن کا مارکہ انتخابی مہم کا وقت ختم بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا فیصلہ کل ہوگا پی ٹی آئی کے ملک اصد گھوکر اور نون لیگ کے رانہ خالد قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع انتخاب میں لیگی متوالوں کو جیالوں کی حمایت حاصل بلہ بھی شیر اور تیر کو دھوبی پٹکہ لگانے کو تیار ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق راہ دہی استعمال کریں گے گرفتاری کے بعد پیشی پیراگون ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار خواجہ برادران کو آج اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیپ ٹیم خواجہ سعاد اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانٹ کی استعداء کرے گی وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ اب رہائی کے لیے بیتاب عدالت میں درخواست دائر سما تاج ہوگی سوسائٹی میں کرپشن کا احتمال تمام احوال نیپ ٹیم کو بتا چکا ہوں یقین دلاتا ہوں کہیں فرار نہیں ہوں گا کیسر امین بٹ کا درخواست میں موقع پیراغون سوسائٹی میں قاجہ برادران کے نام چالیس کنال ارازی موجود ہے کرپشن کی رقم اور دستاویزات کی برانگی کے لیے گرفتاری ضروری تھی سعاد رفیق کی آہلیہ بھائی ندیم زیا اور کیسر امین بٹ سے مل کر ائر ایوینیو سوسائٹی بنائی بعد میں ائر ایوینیو کا نام تبدیل کر کے پیراغون سٹی رکھ لیا گیا خواجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر عوام کو دھوکہ دیا اور رقم بٹھو رہی خواجہ برادران کی گرفتاری پر نیپ ترجمان کا اعلامیاں جاری عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف معقول شواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیپ چیرمن نیپ نے خواجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمات کی تفتیش کرنے والے ٹیم اپنا کام جاری رکھے چیرمن نیپ الڈی اے قوائف کے مطابق بھی پیراغون سوسائٹی غیر قانونی نکلی نوٹسز کے باوجود پیراغون سوسائٹی نے تمام قوائف الڈی اے کو جمع نہ کھروائے سابق ڈائریکٹر میٹرو پولیٹن پلاننگ نے سکیم کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے مراستہ لکھا تھا سیاسی دباؤ کے باعث الڈی اے چار سال میں پیراغون کے خلاف کوئی آپریشن نہ کر سکی پنجاب میں اپوزیشن رہنما حمزہ شہباز کو قطر جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز قطر ائر ویز کی پرواز نمبر چھ سو بیس کے ذریعے دوہا جا رہے تھے حمزہ کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے پر روکا گیا حمزہ شہباز کہتے ہیں بھائی سے ملنے لندن جا رہا تھا نیب کی انکوائری میں مطلوب نہیں حتہ تارٹ کے مطابق حمزہ کو افلوڈ نہیں امیگریشن کاؤنٹر سے واپس بھیجا گیا رمضان شگر ملز کیس کی تحقیقات تیز ڈی سی چنیوٹ سمیت آٹھ زلی اداروں کے ہلکار نیب میں پیش سرکاری خزانے کے استعمال سے شگر مل نالے کی تعمیر کے حوالے سے دستاویزات جمع کرا دی ڈی سی چنیوٹ نے سرکاری فنڈ سے متعلق نیب کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کے خلاف بھی شکنجا کسنے لگا نیب نے مریم اورنگ زیب کے خلاف انکوائری شروع کر دی ٹرینی اے ایس آئیز کے لیے خوشخبری لاہور پولیس کے ایک سو اٹالیس ٹرینی اے ایس آئیز کو مستقل کر دیا گیا سی سی پیو لاہور بی اے ناصر نے مستقلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تمام احلکار اپنے یونیفارم پر اے ایس آئی کا بیچ لگائیں گے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ایم بی بی ایس تھرڈ پروفیشنل کے نتائج اعلان کر دیے نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کی مہا زینب نے آٹھ سو بانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی لاہور کی حرامین نے دوسری پوزیشن اپنے نام کی اور بے وزی اور جبر کی کہانی فنفاروں کی زبانی الحمرہ میں سویٹ کے نام سے نوائش کا انعقاد کیا گیا زندگی کے مختلف پہلوں کی اقاسی کرتی نوائش میں لوگوں کی دلچسپی